السلام علیکم ویلکم ٹو شائن اینڈ ڈائن کچن آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں کچھے کیمے کے کباب کچھے کیمے کے کباب بنانے کے لیے مجھے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوں گی سب سے پہلے میں آپ کو اس پیسٹ کے بارے میں بتاتی ہوں یہ لحسن، ادرک، ہری مرچ، دھنیاں، پودینہ اور پیاز کا ایک پیسٹ ہے دیکھیں میں نے اسے بہت کم پانی میں پیسٹ بنایا ہے اس کا کیونکہ ہمیں مویسٹر نہیں چاہیے اور آپ بھی کوشش کریں کہ کم پانی میں اس کو پیسٹ بنائیں اور اس کے علاوہ ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اسے میں نے گولڈن براؤن کیا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے سرک مرچ کا پیسٹ لیا اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ دوسری مرچ بھی شامل کر دیں کٹی ہوئی یا پیسی ہوئی وہ ہم نے ایک ٹی سپون شامل کیا تھا دو سے تین سلائس میں نے بریڈ کے لیے تھے تھوڑے سے پانی میں میں نے اسے سوک کیا اب یہ کافی نرم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ہم اسے سکویز کریں گے اور اس پیسٹ میں شامل کر دیں گے آپ دیکھیں بلکل بھی اس میں موسچر نہیں ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب کچھ ڈرائے مسالے ہیں جن کو میں پیسوں گی یہ میں نے ایک ٹی بل سپون شاہی زیرہ لیا ہے جسے کالا زیرہ بھی کہتے ہیں اور دو سٹک میں نے پیپلی کی لی ہیں یہ کباب میں کچھے کیمے کے کباب چپلی کباب میں آپ یہ ڈالیں اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اسے کبابوں کا اس کے علاوہ میں نے ہاف ٹی سپون کالی میرس لی تھی ثابت اور دو بڑی علائچیاں جو ہیں وہ ان کے دانے لیے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیئے تھے اور یہ میں کباب چینی لی ہے یہ بھی خاص انگریڈینٹ ہے کبابوں میں ڈالنے کے لیے کباب چینی ہاف ٹی سپون ہے یہ یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے دونوں مسالے تو آپ انہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں ثابت دھنیاں ڈالیں گے اور سفید زیرہ ایک ٹی سپون شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ شامل کیا آل سپائس جو ہم گھر میں عام مسالہ استعمال کرتے ہیں وہ اور ایک ٹی سپون ہم نے تیل استعمال کیے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس میں چکن پاورڈر استعمال کریں گے ایک ٹی سپون اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا ایک ٹی سپون نمک استعمال کریں گے یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں آپ اور ایک لیمن کو سکیز کریں گے میں نے ایک کلو کیمہ لیا تھا اس کو میں نے دوبارہ سے چوپر میں پیس لیا تھا یہ دیکھیں کتنا مہین پیسٹ بن گیا ہے اس کا اور وہ سارے ڈرائے مسالے میں نے چوپر میں ڈال کے ان کو بھی چوپ کیا درمیانے مسالہ میں نے رکھا ہے اس کو بہت زیادہ باریک نہیں کیا اور اب ان تمام چیزوں کو اور لیسن ادرک کے پیسٹ والے مکسٹر کو ڈرائے مسالوں کو میں نے کیمہ میں مکس کیا بہت اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے پانچ سے سات منٹ آپ نے گلفز پہن کر اس کو کرنا ہے کیونکہ ہری میرچ بھی ہے اس میں اور سرخ میرچ بھی تو وہ ہاتھوں میں جلن پیدا کرتی ہیں آپ گلفز پہن لیں اور پھر اس کو ہاتھ لگائیں کیونکہ یہ ہاتھوں سے ہی اچھے طرح میرینیٹ ہوگا بہت اچھے طریقے سے آپ نے مکسنگ کرنی ہے اس کی آپ دیکھیں یہ کتنا ڈرائے ہے بلکل بھی اس میں مویسٹر نہیں ہے اور بہت باریک پیسا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں بلکل بھی مویسٹ نہیں ہے اور کتنا باریک پیسا ہوا ہے یہ کیونکہ یہ دو دفعہ پیسا گیا ہے پہلے کیمہ بنا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو چوپر میں ڈال کے پیسا تو اچھی طرح مکسنگ کریں گے اس کی ہم اور اس میں ہم دو سے تین ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں اس میں ہم آئل کے شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون آئل کے استعمال کریں گھی استعمال کریں یا آپ مکھن جو بھی اویلیبل ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح مکس ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس کی یہ لک آئی ہے بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب ہم اسے اوور نائٹ جو ہے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ کو جلدی ہے تو بھی آپ اسے دو سے تین گھنٹے ضرور چھوڑیں تاکہ اچھی طرح مسالے اپنا اثر اس کیمے میں چھوڑ دیں اور آپ نے اس مکسٹر کو بلکل ڈرائے رکھنا ہے اب ہم اس کے جو ہے وہ ٹکیاں بنائیں گے اور اسے فرائی کریں گے آپ دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹی میں نے بنائی ہے تاکہ یہ کچھا کیمہ ہے اچھے سے گل جائے میڈیم فلیم پر ہم اسے پانچ سات منٹ جو ہے وہ پکائیں گے اور گولڈن براؤن ہونے پر ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھے دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے